مزید ویڈیوز کے حصول کیلئے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل حضرت علی نے فرمایا کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں حضرت علی نے فرمایا لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت آپ نے فرمایا اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے اگر سنوار نہ ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے حضرت علی نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں خدا نے یہ دونوں صفات رکھی ہیں اگر وہ عقل دبالے تو جانور اور اگر خواہش کو دبالے تو فرشتے کی ماند ہو جاتا ہے ایک مرتبہ کساب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت ہے لے لو وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا کساب نے آپ سے کہا تازہ گوشت ہے لے جائیں حضرت علی نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی کساب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں یہاں آپ نے ایک بہت حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غزہ کھلا سکتا ہوں آپ نے فرمایا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے آپ نے فرمایا اچھا دوست چاہے کتنا برا بن جائے کبھی اس سے دوستی مت توڑنا کیونکہ پانی چاہے کتنا بھی گندہ ہو آگ بجھانے کے ضرور کام آتا ہے دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو اگر وہ لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ کر آیا تو وہ تمہارا کبھی تھا ہی نہیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو تو حضرت علی نے فرمایا دو حسرتیں رہ گئیں ایک جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں اور دوسرا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں آپ نے فرمایا زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو ایک یہ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو دوسرا یہ اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے تیسرا یہ اس سے کچھ نہ چھپاؤ جس پر تم اعتبار کرتے ہو آپ نے فرمایا دوست سے سنبھل کر دوستی کرو ہو سکتا ہے وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے حضرت علی نے فرمایا زبان کا وزن بہت ہی حلقہ ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اس کو سنبھال پاتے ہیں آپ نے فرمایا جسم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ جب تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا لوہے کی زندگی تیز ہماوں کی ماند ہے جس نے اس کی آندھیاں برداشت کر لیں وہ کبھی غم کی گھٹا نہیں دیکھے گا آپ نے فرمایا زندگی دو دن کی ہے ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن سبر کرنا آپ نے فرمایا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج پیدا کر دیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا جو پریشانی یا مسئبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے آپ نے جواب دیا جو مسئبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے اور جو مسئبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے